دیکھئے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں پارلیمنٹ نے رہنا ہے اور آئین نے رہنا ہے پاکستان کے جناب جیپٹی سپیکر صاحب پاکستان کا جو الیکٹورل پروسس ہے جو ٹرانسپیرنسی ہے آئین کے مطابق الیکشن کو صاف شفاف ہونا چاہیے یہ سب کے مفاد میں ہے ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے شاہ صاحب ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے اور آئین پاکستان میں ہے کہ کوئی بھی فارم ار پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی کیر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی بھی ذمہ دار چاہے وہ وزیر آزم ہو چاہے وہ وزیر آلہ کی کرسی پہ بیٹھا ہو یا اس میں کوئی منسٹر ہو وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا ایسا ہی ہے نیچ وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا سپیرٹ یہ ہے کہ اگر وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرے گا تو جس جماعت سے کرے گا وہ اس کو فیور کر سکتا ہے تو یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ ایک شخص پنجاب کا وزیر آلہ رہا میں ذاتی میرا دشمن نہیں ہے میں زندگی میں شاید منس سے کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی لیکن بات اصول کی کر رہا ہوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو پنجاب جیتا ہے وہ پاکستان جیتا ہے جو پنجاب میں الیکشن جیتا ہے وہ وزیر آزم اس جماعت کا آتا ہے ایک شخص وزیر آلہ رہا اس کے نیچے ظلم ہوا تاریخ انصاف جو سب سے بڑی جماعتیں پرسیکیوٹ ہوئی ذل شاہ جیسے بچے ہمارے جو ہے وہ شہید ہوئے خواتین کو اٹھایا گیا چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوا کوئی پولیٹیکل آزادی نہیں تھی سابق وزیر آلہ پرویز علی صاحب کی وائف محترمہ ان کے ہاتھ تک سے نومینیشن فیپر چھینے گئے کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں تھی وہ شخص آج میری اس حکومت کا انٹیلر منسٹر ہے وہ سپیرٹ ہی آپ نے فوت کر دی پولیٹیکل سپیرٹ کہ ایک شخص وزیر آلہ رہا انٹیرم سیٹ اپ میں آج میرا وزیر داخلہ ہے آپ نے وہ جو پیچھے نویسنس ہوتی ہے کسی لاو بنانے کی کہ کوئی بھی شخص انٹیرم سیٹ اپ کا اگلی انکارمنٹ گورنمنٹ میں کوئی ذمہ دار ہوتا نہیں لے گا مجھے پتہ ہے لاو منسٹر فارم پرائم منسٹر ڈیفنس منسٹر سارے ہاں موجود ہیں دو باتیں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے سیکیورٹی ایک ہوتی ہے سنس آف سیکیورٹی جو ترقیافتہ ممالک ہیں وہاں آپ کو لوگ بندوقیں اکلاشن کوفے لے کے گارڈز نظر نہیں آئیں گے پاکستان وہ ملک ہے جہاں ڈالوں میں لوگ بیٹھیں بندوقیں آپ نے کہانی سنی ہوگی شہریرہ افریدی سات مرتبہ گرفتار دس مرتبہ گرفتار مجھے سات مرتبہ اٹھایا گیا گرفتار کیا گیا سیو تری ایم پی افلانہ یہ وہ میں سوال یہ رکھ رہا ہوں کہ ماضی میں ایک لفظ یوز ہوتا تھا اور اس پر تمام پارلیمنٹیرنس کی توجہ اٹھاتا ہوں ماضی میں ایک لفظ یوز ہوتا تھا کہ ان ڈپارٹمنٹس کو جناب ڈپٹی سپیکر صاحب پولیٹیکل انٹرفیرنس سے پاک کریں میں کہتا ہوں پولیٹیکل انٹرفیرنس تو پھر بھی بہت شریفانہ کام تھا پولیٹیشن تو پھر بھی عوام کو جواب دے ہوتا ہے اب ان اداروں کو نون پولیٹیکل انٹرفیرنس سے پاک کریں یہ پولیس والے کہاں سے آرڈر لیتے ہیں ہمیں جب گرفتار میں ہوتا تھا خان صاحب کو بھی کہا جاتا ہے جیل میں شریار بھائی کو بھی کہتے تھے آپ کو بھی کہتے ہوں گے جواب جیل میں تھے اپنا صاحبہ گزیرازم صاحب ہم پہ اوپر سے پریشر ہے اوپر تو اللہ ہے اوپر تو اللہ ہے یہ اوپر کدھر سے آتا ہے یہ پریشر کدھر سے آتا ہے ڈیپٹی کمیشنر آخری بار ڈیپٹی کمیشنر آئی جی ڈی آئی جی ڈی پیو ہائرارکی کیوں بائی پاس ہون کو بیس بیس دن دے کے تین تین مہینے تک پاسپورٹ ایشو نہیں کیا جاتا ان کی کانفرنسز ضائع ہو رہی ہیں یہ سکالرز یہ ہمارا اور انجینئرز ڈاکٹرز جاب کیلئے جا رہے ہیں پاسپورٹ ایشو انس کو پاسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کو ایک کرپشن کا ڈن بنا دیا گیا ہے